اب جو نا آگے مسلسل تین رکوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقہ کرنے کو بیان کیا ہے اللہ کے رسلے میں خرچ کرنے کا عجر و سواب دو سو اکاٹھ نمبر آئے سوت البکرہ کے پہلا ذاپتہ اس میں چار ذاپتے ہیں اللہ کے رسلے میں خرچ کرنے کے پہلا ذاپتہ اللہ کے رسلے میں خرچ کرنے کا عجر و سواب کتنا ہے جو لوگ اپنا مار خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے ساد بالی اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس وہ چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی قصائش والا اور سب کو جاننے والا ہے اب دیکھیں رضا آدمی در کیا بیان کیا کہ لیکن جو اللہ تعالیٰ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسان ایک دانہ بوتا ہے نا اور وہ ایک دانے سے گندم کا دانہ کوئی بھی ایک سے ساٹھ سٹے نکلتا ہے جیسے ایک سٹا نکلتا ہے اور ایک دانے سے ساٹھ سٹے نکلیں وہ کتنے ہوگئے سات ہوگئے پھر ہر سٹے میں ایک سو سو دانہ ہو تو سات و سو سات سو ہو گیا تو جو شخص اللہ تعالیٰ میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو سات سو روپیے دیں گے یعنی کہ وہ قرنسی ہوگی جو روزہ کیامد جیسی بھی ہوگی عجر و سواب نیکیاں اس کو سات سو گناہ دیں گے تو اس میں اب چار حدیث بھی ہیں پہلے دیس میں اشکاد میں اٹھتیس و چھبیس کا نمبر ہے خوریم بن فاتح کیسے راویہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دعا میں جو کوئی کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گناہ تک لکھ دیتا ہے دوسری دیس بہت اہم ہے وان ایٹ 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 اٹھانہ سوٹھاسی ابو حریرس کے راویہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حلال کی کمائی سے اللہ تعالیٰ میں ایک خجور صدقہ کرتا ہے ایک خجور حلال کی کمائی سے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حلال کی کمائی سے ایک خجور اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں پھر اس کو اس بندے کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں اس کا اتنا سواب اس سواب کو بڑھاتے رہتے ہیں ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گوڑے کے بچے کی پروش کرتا ہے دیکھیں پہلے جب گوڑا بچہ ہوتا چھوٹا ہوتا ہے اس کی پروش کی جاتی ہے وہ آسا آسا بڑا بڑا بہت بہت بڑا گوڑا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی ایک خجور جو اس نے حلال کی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کی صدقہ کیا اس کے سواب وہ اتنا بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے پہاڑ کی طرح کار دیتا ہے تو لہٰذا صدقہ کرنا ہے اور حلال کی کمائی سے ہی کرنا ہے حرام کی کمائی سے آپ جو مرجی کریں کوئی قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حرام مال قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ خود ہی پا گا ہے اور صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے تیسری حدیث مشکات میں اٹھانہ سوکارٹس کا نمبر آ 1861 اسمہ اس قرابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کھرچ کرتے رہو کہیں روک نہ لینا اللہ بھی تمہیں دینے سے روک لے گا اور چتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھرچ کرو چوتھ سی اور آخری تیسری اٹھانہ سو ساٹھ اس کا نمبر آ 1860 اب وہ رہی ریس کے راہی میں بیان کرتے ہیں کہ نبی عرصات السلام نے فرمایا کہ ہر صوبہ کے وقت دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں ایک سوئی طرح کہتا ہے کہ یا اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی کہ صدقہ کرتا ہے اس سے نعم البدل آتا فرما دیادہ آتا فرما اس کا بدلہ آتا فرما دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو خرچ نہیں کرتا بخیل ہے کہ جو اس ہے اس کو تباہی سے دو چار کر تو اب جونا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کے اب تین طریقے ہیں